مین ورسیز وومین ایک ٹیچر آ گیا کوئی ایڈوکیشن تھی کوئی ایڈوکیشن کے کلاس تھی اس نے ایک سنٹینس لکا وائٹ بورڈ پر ہاو مین ویڈرٹ ہر مین ایس نتنگ اب اسے تو جو بھی پڑے گا اسے یہی اس کی معنی کا اندازہ لگائے گا کہ ایک وومین جو ہے وہ مین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب مین اور وومین کی کمپیٹیشن ہو گئی تو اس کی معنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ یا عدلہ بدلی اس میں اس نے کر دی مین کیا کہہ لیتا ہے او مین ایک عورت بدہ ہر مین اس کے آدمی کے بغیر ایس نتنگ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک بوائز کی جو گروپ تھی اس نے اس کی پنکجویشن اس طرح کر لی لیکن جب بات آ گئی وومین کی یا گرلز کی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے او مین کولن لگا دیا بتاوڈ ہر اس کے بغیر مین اس نتنگ آدمی کچھ نہیں ہے تو مانی اس کی کیا ہو گئی کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں کیا ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں ان کا جواب پتر سے